بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو آپ دیکھیں کھلچن کا کیا آل ہو گیا ایک دم صاف سترہ تھا تو آئیل میرے سے گر گیا تو آپ لوگوں کی دعاوں سے میں الحمدللہ الحمدللہ بلکل ڈھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ڈھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائیوں سے پچھائے بیماریوں سے پچھائے آمین آمین اسی کے ساتھ کچھ ویورز ایک ویورز کا جو کمنٹ آیا تھا کہ ہمیں دعا کی جائے کہ میری دو بیٹی ہیں تو اللہ تعالی مجھے بیٹا آتا کرے تو اللہ تعالی آپ کو پیارا ساتھ یہ تنرستی والا زندگی والا نیک سالیہ اور فرمان بردار بیٹا آتا فرمائے آمین آمین آپ سب بھی اس کے لئے ضرور دعا کیجئے گا پیاز یہاں لیے میں نے دو طرح کے ایک وائٹ اور ایک پنک جو ہوتا ہے وہ تو دو عدد پیاز لیے اس کو میں نے کٹ لیا کٹنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کٹنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے چھوپ کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ کریں گے باقی کام اب اس کی چھوپنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس کو آپ نے فائن فرم میں ان کے اچھی طرح سے باریک رکھ کے چھوپ کر لینا ہے کیونکہ آج کی رسپی میں کچھ اسی طرح سے ہی پیاز استعمال ہونے والا ہے تو بنا رہے ہیں آج ہم سپیشل دھم آلو تو ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کو میں نے بہت ہی اچھے سے پیار سے چھوپ کر لیا تو چلیں اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور پاکی ریسپی جو ہے اس کی تیاری کرتے ہیں اور آگ جیسا کہ آپ نے دیکھا جل چکی ہے تو جلدی سے ابھی ہم ادرک لیں گے اور ادرک کو آپ نے جو ہے وہ اچھے سے چھیل کے مطلب اس کا چھلکہ دار کے صاف کر کے ایک دم تو کٹنگ بورڈ پہ رکھ لیں اسی کے ساتھ ہم لیں گے لسن بسم اللہ الرحمن رائے تو یہاں تقریبا ہم نے دو چھوئے لیے لسن کے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا تو ابھی لسن اور ادرک کی باری ہے اس کو بھی ہم جلدی سے چوپ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آج کی ریسپی بہت ہی سپیشل ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں گے کہ کیسی بنی آپ کی ریسپی تو یہاں ہم چوپ کر چکے ادرک اور لسن کو ایک ساتھ تو اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں چلے کی طرف چلنا چاہیے تو چلیں پہلے تو میں اس کو سائیڈ پہ کروں گی ادرک اور لسن کو جلدی سے کسی برطن میں نکال لیتے ہیں اور پھی چلتے ہیں آج امی جان نہیں ہے مطلب کچن میں کیونکہ امی جان بیزی تھے تھوڑے تو میں نے سوچا کیوں نہ اکیلے ہی آج ریسپی جوابہ بنا دی جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی ہم چلے پہ رکھ چکے ہیں اور کڑاہی کے رکھنے کے ساتھ یہ بھی مجھے اس میں آئل شامل کرنا ہوں آئل آپ نے کتنا شامل کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں تقریباً آپ نے اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ آئل شامل کرنا ہے تو آئل نے تو آج میرا سارا کچن ہی گندہ کر دیا تو اسی کے ساتھ ہم اس میں چوب کیا ہوا ادرک اور لسن شامل کریں گے جیسے جب آپ کو ہی آئیڈیا ہو جائے کہ آئل گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں جی فرائی کا پرسس سٹارٹ ہو گیا ادرک اور لسن کو آپ نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا تقریباً تقریباً آپ نے اس کو ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے اور چمچ کو آپ نے چلاتے رہنا ہے کیونکہ آئل گرم ہے اور چوب کیا ہوا ادرک اور لسن ہے جو کہ بہت ہی جلد فرائی ہو جائے گا اس لئے آپ نے بہت ہی کیر کے ساتھ بہت ہی پیار کے ساتھ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو جو آپ فرائی کرنا ہے تو جی ہاں یہاں فرائی ہو چکا ہے یہ اور ابھی ہم اس میں پیاس شامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے پیاس شامل کر دیا اب اس کو بھی ہمیں فرائی کرنا ہو اس کو کس حد تک آپ نے فرائی کرنا ہے اس کو تقریباً آپ نے فرائی کرنا ہے چار سے پانچ منٹ تک اور چمچ کو آپ نے بیس پیس میں چلاتے رہنا ہے تاکہ مسالہ جوہو بلکل خراب نہ ہو اور ساتھ ساتھ میں جلدی سے آلو چھیل لوں گی اس کے وہ جوابوں میں اچھے سے تیار کر لوں گی تاکہ ساتھ ساتھ کٹنگ بھی ہو جائے ساتھ ساتھ مسالہ بھی تیار ہو جائے تو آل موسٹ آل موسٹ جوہو مسالہ تیار ہو چکا ہے تو ابھی جلدی سے ہمیں جوابوں آلو کو کٹ کر لینا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آدھا کلو ہم نے آلو لیے دو عدد پیاس لیے اور لسن اور درک آپ نے دیکھ لیا تھوڑا تھوڑا سا بولے لیا تو چلیں جی آلو کی کٹنگ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کیونکہ آج کی ریسپی میں سپیشل کٹنگ اسی طرح سے ہے تو آپ نے بھی اسی طرح سے کر لینا ہے ساتھ ساتھ آپ نے مسالے کا دھیان رکھنا ہے تاکہ مسالہ جوہو خراب نہ ہو تو چلیں جی مسالہ تیار ہو چکا ہے آلو کی کٹنگ ابھی تھوڑی سی باقی ہے تو جلدی سے میں اس کو بھی وائنڈ اپ کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فاطمہ جوا وہ ابھی چگر لگا کے چلی گئی ہے اور اس کا یہی دل چاہ رہا تھا کہ ماما کے ساتھ فل کام کروا جائے لیکن میں نے اس کو چھٹی دے دی اچھا کیا نا تو چلیں جی آلو ہم کٹ چکے ہیں آلو کو میں نے پانی میں رکھا لیکن ابھی اس میں اگر میں پانی میں نہ بھی رکھو تو ایسا کوئی ایشو نہیں کیونکہ میں فوراں سے یوز کر رہی ہوں تو چلیں جی کڑاہی میں آلو پہنچ چکے ہیں ابھی آگے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں جی ہاں اب ہم آلو کو کریں گے فرائی یعنی کہ بھونیں گے ہم اس کو تقریبا تقریبا چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو بھوننا ہے اور چمچ کو آپ نے چلانا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آلو جو آپ مسائلے کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں اس لئے آپ نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے جب تک اس کا ہلکی ہلکی ایسا خشبو نہ آنی شروع ہو جائے تو وہ یہاں ساتھی ہم نمک بھی شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک جب ہم اس میں شامل کریں گے تو اس کے پکنے میں بھی ہیلپ فل ہوگا اور اس کے ٹیسٹ کو بھی اچھا بانا دے گا ساتھی ساتھ ہم نے سفید مرچ پسی ہوئی شامل کر دی آدھا کھانے کا چمچ دنیا شامل کیا ثابت آدھا کھانے کا چمچ اور ساتھی ساتھ ہم اس میں ایک چیز شامل کر رہے ہیں سفید زیرہ آدھا کھانے کا چمچ یہ ساری چیزیں آپ نے اسی کوانٹی میں جواہو شامل کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے چمچ چلانا ہے اور اس کو بوننا ہے پکانا ہے جب تک اس میں سے پیاری سی خشبو نہ آنی شروع ہو جائے کیونکہ ابھی ساتھ جو ہم نے مسالہ جا شامل کیے وہ بھی روست ہوں گے اور اس کے بعد اس کی خشبو آنا شروع ہوگی تو اسی کے ساتھ میں آپ سے کہتی چلوں کہ انسٹاگرام بھی فوراں سے فالو کر لیجی جو لوگ انسٹاگرام پہ ہیں تو بونے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کیا ہم نے کتنا پانی شامل کیا آدھا کپ آدھا کپ یا ایک کپ اتنا پانی آپ شامل کرنے لیے کہ ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے جیسے پانی خوشک ہو جائے تو اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے کریم فریش کریم جو آپ گھر میں جو آپ فریش کریم ہے وہ بھی استعمال کر سکتا اگر نہیں ہے تو آپ کو مارکٹ سے آسانی سے مل جائے گی تقریباً آپ نے آدھا کپ جو وہ یہ کریم شامل کر دیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اس کا جو گریوی ہوگی جو اس کی وہ بہت اچھی ہوگی مسالہ بہت اچھا بنے گا تو یہ آپ اس میں شامل کریں شامل کرنے کے بعد آپ اس کو ہلکے سے جو آپ مکس کریں اچھی طرح سے اور اس کے بعد آپ اس میں شامل کریں ایک کپ پانی اور پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پانی شامل کریں گے اور اس کے بعد کیونکہ آلو جو آپ ابھی تقریباً تقریباً 50% پکے ہیں لیکن ابھی آلو کا پکنا باقی ہے اس لئے ہم نے پانی شامل کرنے کے بعد اس کو کور کر دیا اب ہم اس کو پکائیں گے آلو کے پکنے تک تو مطلب کہ آلو کے پکنے تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا تو جی ہاں کیونکہ سارا کچھ ہم وائنڈ اپ کر چکے ہیں اور ابھی آپ کو انتظار ہی کرنا پڑے گا تو انتظار ہوا ختم تو چلیں دیکھتے ہیں جی کس حد تک پک چکی آج کی ہماری مزیدار سی ہنڈیا تو ماشاءاللہ سے آپ کو دیکھنے میں آئیڈیا اور آگا کہ ایک دام پرفیکٹ سپیشل دام سفید آلو تیار ہو چکے ہیں تو چلیں جی ٹی شوڈ کرتے ہیں تھوڑا سا کریں گے ڈیکور اور آپ کو دکھائیں گے جس سے دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا آئی ہوپس ہو کہ آج کی ریسپی آپ کو لیے بہت سپیشل ہے آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس ریسپی کو کمپلیٹ واش کریں گے دوسرے سے رات کے ساتھ شیئر کریں گے دیسی کانڈیپ سائی ملوک کو ضرور سبسکرائب کریں گے تو چلیں جی ہنڈیا کو کڑاہی کو چھولے سے نیچے دار لیتے ہیں اور پھر ہم ڈیکوریشن کریں گے آرام سکون سے ڈیکوریشن کے لیے کچھ خاص نہیں تھوڑی سی چیزیں لی ایک میں نے لی مرچ اور ساتھ لیا میں نے دنیا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا شامل کر دیا یہی تھی آج کی ہماری سپیشل مزیدار سی ریسپی جو کہ دکھنے میں بہت اچھی لگ ریا اور کھانے میں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار ہے اسی کے ساتھ مجھے ساتھ دیجئے اپنا بہت سا کیارکی کا دعاوں میں مزید رکھی کا خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ آج کی سپیشل ریسپی کے ساتھ ہم بولتے ہیں آپ کو اللہ حافظ اپنا بہت سا کیارکی کا ملیں گے ایک نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ